اسلام علیکم میں ہوں نیدہ کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکیب نظار آج اپنے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں اپنی جانشینی میں جیڈیشل ایکٹویزم کے علاوہ ایک پورا عرہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جسے نہ صرف یاد رکھنے کا امکان ہے بلکہ اس کے اثرات دیر تک رہیں گے دیکھنا یہ ہے اور جاننا یہ ہے کہ کتنی دیر تک ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ شوڑیو میں موجود ہیں محمد ماجد بشیر صاحب جو کہ ایڈوکیٹ سپریم کوٹ ہیں صاحب کا جج بھی رہم اور پریکٹسنگ لائر ہیں ہمیں کال پر جوئن کیا ہے ایڈوکیٹ خواجہ نوید صاحب نے جو کہ ایک لیگل ایکسپرٹ ہیں بہت شکریہ بوت فور ٹیکنگ آوٹ ٹائم ماجد صاحب چیف جسٹس ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو بہت یاد کیا جائے گا ہر ٹینیور میں ایک ایسا بندہ آتا ہے ایک ایسی شخصیت آتی ہے اگر ان کی کانٹریبیوشن کی بات کی جائے تو کیا تھی ان کی کانٹریبیوشنز پر پاکستان دیکھیں سپریم کوٹ یہ جو سٹائل رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے افتخاط چوج صاحب کے زمانے سے اس کو آنے والے ہر چیف جسٹس نے ایڈاپٹ کی ہے اس کی ریزنز ہی ہیں کہ عوام جو ہے ان کا اپنے جو روٹین کے ٹیڈشنل سسٹم میں اسے اعتماد اٹھکے ہیں جیسے پاکستان کے ادارے ریلیف نہیں دیتے ٹیلی فون، بجلی، پانی، سوئی کرس چاہت پل کے پروبلمز ہوتے ہیں لوگوں کی ریکوریز کے ایشوز ہیں، سی ڈی اے، ایل ڈی اے کے ساتھ ان کے ایشوز ہوتے ہیں جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ سپریم کوٹ ریسپونس بہت اچھا کرتا ہے تو انہوں نے سپریم کوٹ پر ایکسٹر برڈن ڈالنا شروع کر دیا اور جب سپریم کوٹ نے ریسپونس دیکھا پبلک میں کہ یہ بہت اچھا ہے جب ہم بات کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، ریلیف دیتے ہیں تو لوگ ہماری طرف مائل ہوتے ہیں تو سپریم کوٹ نے پھر اس کو پوری میکنزم میں لے لیا اور کونسٹیٹوشن نے اجازت بھی دیتا ہے کیونکہ سپریم کوٹ کسٹوڈین ہے کونسٹیٹوشن کی اور کونسٹیٹوشن رائٹ دیتا ہے لوگوں کو تو لوگ جب اپنا رائٹ لینے جاتے ہیں تو سپریم کوٹ اس کو کسٹوڈین اس کو انٹرین کرنا شروع ہو گئی تو آپ نے دیکھا کہ سو او موٹو کی لمبی رینج ہے جو کہ ہر سیکٹر میں ہر ایریاز میں سپریم کوٹ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس تنیور میں زیادہ تھا اس تنیور میں زیادہ ایکٹیو تھی وہ لوگوں کی ڈیمانڈ جب سپریم کوٹ میں رائٹ سیل ہے جہاں پر لوگ اپنی اپنی اپلکیشن ڈالتے ہیں تو چیف صاحب نے جو بھی کیوں کی لئے ہیں جب بھی ان کو کوئی نظر آیا کسی نے ہمیرائٹ کی وایلیشن کی ہے اور آرٹیکل 184 جو کہتا ہے کہ جب آرچے انٹرسٹ پابلک کا تو فلک کا پرس پریم کوٹ اس کو پک کرتی تھی پھر آپ نے دیکھا کچھ کے رزلٹ خواجہ صاحب اگر ہم جیڈیشل ایکٹوزم کا ورڈ استعمال کریں جو کہ مجھا منع کیا گیا تھا کہ نہ کریں آپ کو لگتا ہے کہ نام جوڑا جا رہا ہے یا پھر ایک سپریم کورٹ کا ایک کورٹ کا ایک نارمل منڈیٹ ہے جو کس سے پہلے انوک نہیں ہو سکا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو چیز جس سے سنام پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے پچھلے سال ڈیٹھ سال میں خدمات جات خاص طور پر سوشل سرویس اور ملک میں جیسے ڈین ہے ایڈیوکیشن ہے اسپطالوں کے ایڈزوربیٹنٹ چارجز ہیں سکولوں کی ایڈزوربیٹنٹ فیصے ہیں یہ عوامی مسائل سے جو کہ حکومتوں نے ایڈریس کرنے ہوتے ہیں لیکن چونکہ حکومتوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور ان کے پاس ایتھوریٹی تھی انہوں نے اپنا ایتھوریٹی کو استعمال کیا آپ نے دیکھا انہوں نے اسپطالوں میں چھاپے مارے وہاں پر سہائیاں دوائیوں کا انتظام پچاس آزار کا کمرے کا ریک لے رہے ہیں انہوں نے کہا آپ نے یہاں سونے کے مل لگائے رہے ہیں پچاس آزار کے ایک بندہ بھی مارا ہے اوپر سے آپ انہوں نے گھر والوں کی کمر توڑ رہے ہیں پھر سکولوں کی فیصے دیکھیں اٹیس تیس چاریس 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 پہ دار پہ بچے کی فیصے ہیں لوگ مر دیں گے بچارے کیا کریں گے بچے تو پڑھانے ہیں یہ ساری ریلیف انہوں نے انڈر ون ہوت تھی لوگوں کو جسٹ بائی آرڈر یہ بہت بڑی بات ہے لوگ یاد کریں گے پھر کیا ہوا ڈیم دیکھیں آپ 1957 سے کھالا بھال ڈیم کا جو پروپوزل بن رہے ہیں فیزی بینٹیاں بن رہی ہیں کہاں 57 اور کہاں 2018 تو کچھ نہ ہوا مطلب ابھی تک تو انہوں نے انیشیٹیو لیا ضروری نہیں ہے دیکھیں انہوں نے نو ارب رکھائے جمع کی ہیں ڈیم کے لیے چودہ سو ارب چاہیے بات یہ ہے کہ اویر دیس کیریٹ کرتی تیوی میں اس میں عوام میں تو اب جب آئندہ بجٹ بنیں گے پھر گورنمنٹ بھی ایلوکیٹ کرے گی لوگ بھی دیں گے ایک ہر سفر جو سا ہے یقیناً چیف جسے ساکر بن سارا نے بہت سوشل سروس کی جس طرح آپ نے کہا کہ حکومتے سے پہلے سوئیمی تھی اس لیے لوگ سپریم کورٹ کی طرف مدد ہوئے آپ کو لگتے سے پہلے کورٹ سوئیمی تھی کیونکہ اس ٹینئور میں ہم نے بہت ایکٹیو دیکھی ہے نہیں جا آپ نے کہا کون سوئیمی تھی سپریم کورٹے نہیں پہلے اتخار چوٹری صاحب نے بھی شیوع کیا تھا اور کافی انہوں نے سو موٹو لیے پھر بیچ پہ تھوڑی خاموشی آئی پھر یہ ساکر بن سار صاحب نے تو اپنا بہت دائرہ رسی کر دیا اور ماشاءاللہ اچھا کر کے گئے ہیں بہت سارے ایسے کام دیکھیں زینب ملڈ رکیس تھا انہوں نے اخبار میں سے پڑھ کے ٹی وی سے پڑھ کے ٹیک اپ کیا اور اتنی جلدی فیصلہ ہونا مہینوں کے اندر اس کو سجائے موت دے کے پانسی دی لوگوں کو دکھا دی تو عوام کا کتنا مورال اب ہوا اور بچوں اس کی ربا باپ ہے وہ کتنا خوش ہوئے کب لوگ دیکھیں غالم کو کہاں پہنچایا ہے یہ چیزیں ہیں جو یاد کی جائیں گی جب بھی لکھی جائیں گی اسٹری تو اس میں ساکر نصار کے یہ کارنامے جو ہیں اس میں یہ حروب سے لکھے جائیں گے یقیناً یاد کی جائیں گے یقیناً بہت کانٹریبیوشنز لیکن جانیں گے یہ بریک کے بعد کتنی سسٹینبل ہیں کتنی دیر تک رہتی ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ماجد صاحب اکاؤنٹیبیلیٹی پھر ڈیم اور پھر ایسے کیسز زینب جس طرح نوید صاحب نے زکر کیا زینب کے کیسز کو فوراں پرسو کرنا لیکن سسٹینبلیٹی کی جب بات ہے آپ کو لگتا یہ چیز رہے گی یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے سسٹینبلیٹی کے لیے آپ کو اپنے باقی انسٹیٹوشنز کو بھی ساتھ لیں چیف جس سے آپ نوڈ کریں وہ بارہ بارہ بجدہ کوٹ کرتے رہے ہیں وہ چھوٹیوں میں بھی کام کرتے رہے ہیں لیکن سپریم کوٹ جو کہ کونسٹیٹوشنل کوٹ جس کی بڑی لیمیٹیڈ جورسکشن ہے وہ بہت خاص کیس ٹکپ کرتی ہے لیکن ہماری سپریم کوٹ کیونکہ ایکسٹر برڈل اپنا شیئر کیا ہے میرا خیال اب چاہیے یہ کہ پاکستان کے باقی تحصیلوں میں اس لیول پہ سپریم کوٹ کی کوئی شکل دیکھیں کہ وہاں پہنچ کے اپنے ریلیف لینا شروع کرتے ہیں یہ بہتر ہوگا ورنہ یہ سسٹینبل نہیں رہے خواجر صاحب ماجد صاحب نے سسٹینبلیٹی کی بات کی آپ کو لگتا ہے سلسلہ چلتا ایسا ہی رہے تو اب بات یہ کہ انہوں نے ان چیزوں کو آواز دے دی ہیں تو پھر جو شروع ہو جاتی ہے تو یہ ریورس نہیں ہوتے اب جو آنے والا ہے وہ اسے قدم آگے ہی کرے گا انشاءاللہ یہ چیز سسٹینبل رہے گی اگر یہ سپریٹ نہ ہو یا یہ قوانٹی نہ ہو لیکن یہ کام اب چلتا رہے گا شروع ہو گیا تو جی ماجد صاحب چیف جسٹس چودری افتخار صاحب کی اگر ہم جوڈیشل پریزنس کو کمپیر کریں چیف جسٹس سجاد علی شاہ سے تو کتنی ڈیفرنٹ تھی کیا انہوں نے کیا کیا دوسرے نہ کر پائے سجاد علی شاہ صاحب وہ جو پہلے ان سے جی وہ بہت ان کے پاس کچھ میٹرز ایسے آئے جس پہ انہوں نے اپنی جوریس سکشن کو ایکسٹینڈ کیا وہ پبلک امپورٹنس کے تو نہیں تھے لیکن وہ پولٹیکل پارلیمنٹ کے ریلیٹیڈ تھے میرا خیال اس پہ جو آج تک ہسٹری ہمیں دیکھنے کو ملی ہے وہ شاید اس طرح اپیشیڈ نہیں کیا گیا جس طرح سجاد علی شاہد صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا لیکن ابتخار صاحب نے جو 184 کا استعمال کی ہے اور اس میں سب سے جو بڑا ایلیمنٹ تھا انہوں نے کونسٹیوشن کی وہ پرویجن بھی ایکسرسائز کرنی شروع کر جو پارلیمنٹ کا حق تھا لیکن پارلیمنٹ اس پہ اتنا ایکٹیبلی رول پلے نہیں کرے تھی جس سے وہ چھن کے سپریم کورٹ کے پاس آگئی اب آپ کے لئے بڑی عجیب سی خبر ہوگی سپریم کورٹ نے سواتی صاحب کے کیس میں 62 کا جو استعمال کی ہے اس سے سپریم کورٹ نے پورا کم کر لیا کونسٹیوشن کو کہ جو کوئی کام نہیں کرے گا اگر پارلیمنٹ اس کو نہیں دیکھتی تو سپریم کورٹ دیکھ لیا کرے گی میرا خیال یہ جو چیزیں ساکیب 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 زمانے میں وہ کونسٹیوشن ساکیب زہی جیزیں بہت ساکیب بہت 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 چیزیں کس ساکیب کنسٹیوشن 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 لیکن یہ ایکسٹرا جو جوریسکشن اویل کرتی ہے سپریم انڈر آرٹیکل وانیٹی فور میں یہ پرسنل کسی کہتے ہیں کپیسٹی ہوتی ہے کسی جج کی رات تک بیٹھے کام کرے چھوٹیوں میں بھی چھوٹی ہیں امیدیں تو بہت ہوں کی عوام کی وہ دیکھنا یہ ہے کہ کتنی امیدوں پہ اترتے ہیں اپکویں چیف جسٹرز ایک بریک پہ جائیں گے اس پہ مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ لیے گا پاچھا صاحب پریشور گروپس کی بات ہوتی ہے جب جوڈیشل اکٹویزم کا نام آتا ہے آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں ملٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے اس کو دیکھیں ابھی ساکب نتھار صاحب کے جو دور تھا تو اس میں تو جو بھی سپریم کول کے فیصلے تھے اس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا خاص طور پر آپ دیکھیں آنکہ وہ تو ساکب نتھار صاحب نے دکھا ہے انکروشمنٹ کی ریموور کا تو یہ جو سارے کراچی میں اور ادھر انعالوں کے اوپر سے دکانے اور آپ کے سامباد میں بھی شادی ہالٹ ہوڑ دئیے گئے اور ان لیگل تھارے یہ فیصلہ تو سپریم کول کا تھا جسٹر گردار صاحب کا ہے لیکن اس کے اوپر جس طرح سے عمل درامت ہوا ہے اس سے پہلے ایچھا نہیں ہوا لاہور میں وہ جو کھوکھر تھے ان کی زمینے جب بازیاب کرائی گئیں اور انہوں نے جو انکروشمنٹ کی تھی وہ خیال ان کا تھا ساکر مسارفات کا فیصلہ تو اتنے انفرنشل لوگ تھے کہ انہوں نے اپنے محل جو تھے وہ سرکاری زمینوں پر بنا رکھے تھے سنیا تو انہوں نے چالیس ہزار زمین کتنی انہوں نے تو گورمنٹ کی لیوئی تھی اپنے محل میں تو اس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں وہ زمینیں دکھیں بازیاب ہوئی ہیں تو وہ جو وی آئی پی کلچر تھا یا وہ تھا کہ لاہور میں ایک منشاہ بم تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ تھی سپورٹ آپ سمجھتے ہیں کہ سپورٹ تھی ملٹری اسٹیابشمنٹ کی کہیں نہ کہیں سپورٹ تھی جڈیشری کو جی سپورٹ کی بات بغیر ایسے کیسے ہو سکتا ہے جڈیشری کے اپنے آرڈرز تھے لیکن اس کو گورمنٹ نے کمپلائی کیا گورمنٹ جو کمپلائی کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب مطلب گورمنٹ کا ساتھ دے رہی ہے جے ماجد صاحب in order to implement the supreme court order ماجد صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ سپورٹ تھی نہیں تھی میرا view تھوڑا سا ڈیفرین ہے بکوز خواہد صاحب اپنا پوائنٹ ایو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپورٹ نہیں ہوتی یہ وہ environment ہوتی ہے جس میں سپورٹ فیل کرتی ہے کہ وہ جو کام کرنے جا رہی ہے اس میں عوام کے جسے کہتے ہیں سپورٹ ان کے ساتھ ہے عوام ان کو لائک کرتی ہے تو یہ چیزیں جو بوسٹ اپ ہوتی ہیں یہ because of the dispensation of justice سے ہوتی ہے آدمی بھی آدمی کے چیف جس نے کئی دفعہ بیان دیا کہ ہم ہماری پوری سپورٹ پاکستان کے ادھاروں میں جو اپنے آئین کے تحت کام کرتے ہیں تو میرے حال یہ environment ہے یہ سپورٹ کا لفظ سے کچھ credibility سپریم کورٹ کی شیک ہو جاتی ہے otherwise انہوں نے اپنے اپنے زورے بازو پہ constitution میں رہتے ہوئے کام کی ہے اور انہوں نے جو matter take up کی ہے وہ اس وقت کی وقت کا دکازہ تھا مثلاً بڑے بڑے مافیا آپ کو پتہ لینڈ پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا تو یہ پکڑنا یہ کام کا نہیں بہت مشکل کام تھی یہ routine کی litigation سے بہت ہٹکے تھا extraordinary کام کرنا پڑتا لیکن ہم نے دیکھیں political parties demolish ہو رہی ہیں top leadership آپ کی chop off ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے انہی کی طرف سے پھر آتا ہے انہوں کی طرف سے بیانات آتا ہیں کہ judicial activism نہیں judicial martial law ہے تو آپ کو بھی لگتا ہے ایسا میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جب cases کو بڑے نہ کہ کیوں سپریم کورٹ یہ case take up کرتی ہے اس میں political parties کا political leadership کا کیا involvement ہے تو میرا خیال چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں corruption کا element ہیں abuse of power ہے fund کی misappropriation ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس پہ میرا خیال سپریم کورٹ جب take up کرتی ہے تو ان کے پاس تا top کے liars ہوتے ہیں وہ اپنی argument بہت اچھے تھے طریقے سے کر ساتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو decision آ رہے ہیں جب وہ argument کرتے ہیں جب سپریم کورٹ ریسپونٹ کرتی ہے اور جو documentary evidence آتی ہے اسی چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ system ٹھیک نہیں چل رہا تھا اس لئے تو لوگوں نے complaints کی سپریم کورٹ نے matters کو take up کیا تو میرا خیال چیزیں سامنے تھی خواجہ صاحب کیونکہ political parties کی طرف سے word استعمال ہوتا ہے judicial martial law کا تو اگر politically define کر دیا جائے ان کے لئے تک نہیں رہے order ہوتا تھا اور اگرے دن implement ہو جاتا تھا تو یہ جو ہے یہ مطلب سپریم کورٹ کا ساتھ دیا ان کے orders کو comply کرنے میں تو یہ position ہے تو وہ پھر جناب گراتو راج جب یہ ان کے money standards پکھنے جانے لگے اور یہ ان کے ہاتھ پائر مار رہے تھے اور فول influence ہونے کے باوجود ان کو جب کہیں سے مدد نہیں ملتی تھی تو پھر یہ کہتے تھے یہ judicial martial law لگ گیا تو مارشل law کا ایک لفظ معاورت طرح استعمال ہوتا تھا کہ جہاں آدمی کا بس نہیں چلتا وہاں مارشل law ہوتا ہے آپ سمجھا نہیں جی جی وہ یہ بے بس ہو گئے تھے تو بے بس ہوگے کہتے تھے کہ مارشل law ہے تو فوت کا تو مارشل law تھا نہیں تو ان کا judicial martial law ہے جی فاجہ صاحب کیونکہ ان کا آخری دن ہے he is being retired today تو judicial profession میں Chief Justice Saakib Nisar کو کس طرح یاد رکھا جائے گا دیکھئے بات صرف کہ ان کے ہوتے میں بھی بہت لوگوں نے کی ترقید اور ان کے سامنے بھی کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے آپ ساری دنیا کا غند صاحب کرنے جا رہے ہیں تو جو عدالتوں میں نظام میں غند ہے جو ڈھلے ہے کیسوں میں اس کو کون صاحب کرے گا تو انہوں نے خود بھی جواب دیا انہوں نے بتایا کہ میرا ایک فیشن جد جو ہے اس کے پاس دن میں ایک سو ساٹھ کیس رکھتے ہیں اگر وہ پانچ منٹ اس کیس کو دیتا ہے تو صرف ان کو کیسوں کو انجین کرتے ہوئے ایک سو کتنے منٹ لگ جاتے ہیں دن کے وہ خرچ ہو جاتے ہیں آٹھ گھنٹے تو اس نے کہا کہ مجھے جج زیادہ دو کوش مزید بنا کر دو تاکہ میں یہ چیز کروں ابھی تو ہمارے جج بچارے پانی بھی نہیں پیٹھتے ہیں دون صبح سے بیٹھتے ہیں آپ دیکھیں واحد ادارہ ہے جہاں صبح ساڑے آٹھ بجے آئی کورٹ آپ کو جج ملے گا باہر بیٹھا ہوا ساڑے نو بجے سبین کورٹ کا ہر جج آپ کو بیٹھا ہوا ملے گا آپ کسی اور گورنمنٹ کے ادارے میں جا کے دیکھیں وہاں کا ہیڈ یا گریڈ بائیس کا صبح ساڑے آٹھ بجے آتا ہے کوئی بھی نہیں آتا لیکن ہمارے ججز پورے ساڑے آٹھ بجے آپ کو کوٹ میں بیٹھے میں ملیں گے تو کام کرتے ہیں سارا وقت لیکن کام زیادہ ہے کام کرنے والے بندے کام ہیں بندے برہائیں ہمیں انفرسٹرکچر دیں سٹیشنری دیں سٹینوں دیں بندے دیں انشاءاللہ اسی سسٹم کو صحیح کر کے دیں گے جی ماجد صاحب ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹر پاکستان نہ صرف سکولوں کالرجز اور ہسپٹلز میں کہ رادر اپنے کوٹس میں بھی جاکے انہوں نے انکوائیز کی اس پورے پروزیجر میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیسے یاد رکھا جائے گا انہیں دیکھیں میاں ساکر بن ساتھ صاحب جو ایرا ہے وہ بلا شبہ باقی چیف جسٹر جب میں کمپیر کرتا ہوں تو ان کی محنت ان کا کام کرنے کا شوق زیادہ نظر آتا ہے ابتخاب صاحب کا بھی تھا لیکن یہ ان سے پلاس ہیں میرا خیال ہے یہ جس قسم کی سپریم کورٹ کا رسپونڈ ہے پاکستانی عوام کو اپنے اداروں کو اس کو کانٹینیو کرنا مجھے لگتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شخصیات کے اوپر یہ ادارے اس طرح سٹرانگ نہیں ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میاں ساکر صاحب نے سپریم کورٹ میں ایسے چیف جسٹس تو اپنی سٹرنگ دکھائی ہے لیکن بہت بہتر ہوگا اگر ہمارے یہ جو ڈسٹک کورٹس ہیں سیشن کورٹس ہیں ٹرائبیونلز ہیں یا باقی جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بھی اسی طرح کا انصاف پروائیڈ کرنے کی کوشش کریں بکر لوگوں کو سپریم کورٹ پہنچنے میں بہت ٹائم لگتا ہے کوئی چیف جسٹس اتنے ٹیک اپ نہیں کرسے گا کہ فیوچر میں میٹرز تو بہتر ہے کہ آپ اپنی کورٹس کو اتنی سٹرنگ دیں کہ لوگ وہاں جائیں وہاں چیزیں ان کو ملیں تاکہ یہ سلسلہ تاکہ وہ سپریم کورٹ تک میں جواب ہیں پہلے ہی ان کے مسئلے مسائل حلو جائے بہت شکریہ ماجد بشیر صاحب پر جائننگ اس بہت شکریہ خواجہ نوید صاحب پر جائننگ اس آن کال اگلے پروگرام تک کیلئے جازل دیجئے اللہ حافظ